یہ دیکھیں بھائی یہ آگئی ہے اسلام علیکم ملک کے فضل کرم شکر کے ساتھ ہمارا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ ابھی بلوگ یہاں سے ہم نے اس لئے سٹارٹ کیا ہے کہ ان چار دنوں سے جو ہے وہ طبیعت بہت خراب ہے میری بھی حسن بھائی کی بھی اور حریظ بھائی کی بھی اب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ پشاور کے کرمپورا بازار یہاں پہ رات کو ہم کبھی کبھار آتے ہوتے ہیں بل کیسا راتے ہوتے ہیں رات کے ٹائم ادھر یہاں کے جو ہے جلیبیا مشہور ہے جلیبی دودھ گرم دودھ میں جلیبیا ڈال کے دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ گلی ہے یہ سامنے دیکھیں تو وہاں جا کے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ یہ دیکھیں بھائی یہ آگئی ہے دودھ جلیبی اور حسن بھائی یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے اتنی رات کو دودھ جلیبی کھانے کا یہ سردی بہت ہے سردی بہت ہے اور یہ کھا کے انسان بھائی بڈی ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے بڈی ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے سردی نہیں لگتا ہے یہ دیکھیں بھائی ہمارے لئے بھی آگئے اور یہ جو ہے ماشاءاللہ بہت گرم میٹھا اور جلیبی جو ہے دودھ میں گرم گرم دودھ میں مذہ کر دی اچھا یہ پیالے سچ کتنے ہیں ساٹھ روپے کے نا ساٹھ روپے کے جو ہے یہ پیالے بہت اچھا ہے تقریباً ایک پہو دودھ ہوتا ہے یہ شوق ہے قریب پورا بازار میں دودھ میں ان کے خواہ ہوتا ہے خواہ ہوتا ہے دودھ میں ان کے ملائی ہوتا ہے ملائی ہوتی ہے اچھا یہ پیشاوریوں کے بہچان ہے یہ ریکھیں گلی چھوٹی پدلی پدلی گلی ہے اس میں جو ہے رات کے ٹائم میں جتنے بھی شہر کے لوگ ہیں وہ یہاں نکل کر آتے ہیں یہ گرم دودھ اور جلیبی یہ کھاتے ہیں ابھی تھنڈا ہو رہا ہے یہ کھاتے ہیں پھر اور بات کرتے ہیں فور سٹریٹ گھنڈگار میں جو ہے آگے تاثیر کی گیٹ کی طرف جو ہے بڑی زبرتہ لائٹنگ کی ہوئی ہے انتظامیہ نے تو جا کے آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں ابھی یہ جو ہے کریمپورا بازار ہے رات کے ٹائم کچھ ایسا ہوتا ہے ہمارے شہر کے لوگ جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ نکلتے ہیں ایسے دیکھیں چکر لگاتے ہیں واگ کرتے ہیں رات کے ٹائم پہ دیکھیں بھئی ہمارا قدیمی شہر پشاور سبزی کی دکان بھی جو ہے رات پہ کھلی ہوئی ہے پکوڑوں کی دکان ہے چلا ایسے جاتے ہیں نا اس طرف یہ ایسا بازار ہے نا کہ دن کے ٹائم پر یہاں قدم رکھنے کی پہو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہ بھی زنانوں سے بلکل اچھا یہ بس ایسے ہی ہم ڈیلی روٹین میں آتے ہوتے ہیں رات کو تو آج ایسے ہی سوچا میں نے جو ہے نا ویڈیو بنا لوں اور یہ بڑی لمبی گلی ہے ایسے آپ جاؤ گی کریمپورا بازار پھر منہ بازار پھر کچی بازار مرویہا یا کتود پھر گنچ بہت دور تک جو ہے یہ گلییں جاتی ہیں پھر ان میں جو ہے پورا ایک ویب ہے گلیوں کا یہ جو ہے ہم پوٹ سٹریٹ گھنٹہ گر سے آگے آئے ہیں وہ سامنے دیکھیں بھئی کتنا زبردست نظار ہے یہ سامنے گورگٹری کا دروازہ ہے گیٹ ہے گورگٹری کا اور لائٹس لگی ہوئی ہیں اور یہاں کچھ جو ہے کام ہو رہی ہیں سڑک پر یہاں جو ہے اصل میں اوپر کوئی تاریں وغیرہ نہیں ہیں اور بالکل ایسے کھلا ماحول ہے بڑا مزہ آتا ہے اور یہ سامنے جو ہے مطلب درخ وغیرہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں پودے لگے ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں درخ لگی ہوئے ہیں اور یہ اب یہاں سے ویو چیک کریں کیا بات ہے بھئی یہ ہمارا پیشاوار ہے اور یہاں واک کرنے پر جو ہے نا بہت مزہ آتا ہے واک کرنے کا بہت مزہ آتا ہے ہاں بالکل ایسے استمبول استمبول جیسی فیل دیتا ہے ایسے ترکی کے نہیں ہوتے لیکن ہم ان کے ساتھ خیر منا نہیں سکتے ہیں ہمارا پیشاوار اپنا ایک مقام رکھتا ہے پیشاوار پیشور پیشور ہے بابا یہ گلت ہے کوئی ملنے والی نہیں گی نا اور جڑا نہیں ماندا انہوں مولا تختہ کرے مانیا بابا مان اور یہ بھی آپ کو جو ہے ہم وائیڈ ڈینگل سے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی ہمارا پیشور ہے 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 اور یہ نیچے دو بندے تقریبا کوئی آدھی گھنٹ سے کھڑے ہوئے ان کی بتا نہیں کون سی میٹنگ ہے جو نہیں ختم ہمیں صحیح ویڈیو نہیں آئی جس کو گرگٹری کا نہیں پتا میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دی ہے تو وہ جا کر دیکھ لیں کہ یہ آخر ہے کیا یہاں سے جائیں یہاں سے نہیں جاتے یہاں سے ہمیں ڈال لگتا ہے کیوں آگے سنسان گلی ہے اس طرح سے جاتے ہیں گنجان آباد ایریے سے جاتے ہیں تو ہم ابھی ادھر سے جا رہے ہیں رات کے ٹائم پہ بھئی پیشور کے ایک اوری سویگ آتا ہے یہ جو وائب ہمیں آتی ہے اولڈ پیشور کی ہم اسی وائب کو جو ہے فیل کرنے کے لیے آئے ہوئے کہتا ہے پشتوں میں ایک آوات ہے کہ مارچ چلے پڑے نمیاری گی مطلب کہ سام کا ڈسہ ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے یہ کیوں ایسا کیوں یہ ایک مائسہ ایک سین ہوئا تھا اچھا ہاں وہ جو آپ سے موبائل چین کے لے گئے تھے گن پوائنٹ پر اچھا اسے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہے مشہور محلہ سیٹھیان اور اس طرح جو ہے یہ راستہ جاتا ہے کالی دی خوی دی طرف ایک کالی دی خوی دی طرف راستہ جاندے یہ کیا تھا ایک کالی دی خوی ہے نا سامڑی اس راستے کا نام ہے کالی دی خوی ہے اردو اور انکو مکس ترگی یہ کیا فارمولا تھا خانہ چلا اچھا ہم رات کے ٹائم پہ آپ کو جو ہے ہم محلہ سیٹھیان لے جا رہے ہیں یہاں یہ مائرہ خان ہاں یہاں جو ہے مائرہ خان آئی تھی آئی تھی اس کو دیکھیں پھر واپس چلے گا ہاں تو رات کے ٹائم پہ یہ سامنے دیکھیں یہ گلی ہے بہت لمبی گلی ہے نہیں ہے یا رجو لائٹین کیلی اچھا چلو ہم تو ٹھیک ایسے ہی بتا لیتے ہیں یہ جو ہے سیٹھی ہاؤس وغیرہ کاغے سارے سیٹھیوں کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا سیٹھیوں کے گھر ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اچھا یہ دیکھیں یہاں آ کے آپ کو جو ہے اول پشاور کی وائب آئے گی اوپر دیکھ کے آپ کو خوف بھی آئے گی صبر یہ تھوڑا سا اور میں وائٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں آپ پتہ چلے گا آپ کو خوف کس چیز کا آئے گا ہاں وہ پرانا ہیریٹ ہے جائے اس کو کس کو بچے تو چھے نات بھی مارنا پھر مجھے گرا کے بتا یہ انگریزوں کا یہ نہیں خیر انگریزوں نے مسلمانوں نے بنایا تھا سیٹھیوں نے بنایا تھا لیکن بہت مضبوط تھا آج کے لنڈر سے یہ مضبوط ہے لنڈر کی جو میاد ہوتی ہے وہ پہنتیس سال تک ہوتی ہے اور لکڑی کی میاد جو ہے وہ سڑے تین سال تک ہوتی ہے یہ ابھی جو ہے آگئے ہیں مینہ بازار کی طرف یہ راستہ جو ہے مینہ بازار کا سارا یہ سارا مینہ بازار ہے یہ دیکھیں اور بند ہے اس ٹیمپے اور یہ سامنے جو ہے گھنٹہ گھر ہے ہمارا پشاور کا گھنٹہ گھر ہم ابھی جا رہے ہیں گھر اور یہاں سے جو ہے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں اور ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہر جگہ جگہ پہ اندھیر ہے اور یہ جو ہے بس کچھ فروٹس والے جو ہے وہ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم آپ سے یہاں پہ جو ہے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ جلد آئے گا تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر آپ چینل پہ نہیں آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں خدا حافظ